آپ کے ساتھ میں ریسپی ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو پسند آئی ریسپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے کمر سکر میں ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر بھی کیجئے گا تو ہم نے سب سے پہلے آئل میں پیاز کو براؤن کر لیا ساتھ میں ہم نے پانی بوائل ہونے کی لکھ دیا اس میں ہم نے ماکرونی بوائل کر لی ساتھ میں جب ہماری پیاز ہلکے سے براؤن ہو گئے تو ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیا چکن کو ہم اچھے سے کک کر لیں گے تاکہ اس میں وہ گل بھی اچھے سے جائے اور ساتھ میں پک بھی جائے اور اس کے بعد ہم نے آلو میجیٹیبل سمام ایڈ کر دی ہم نے آلو کے بعد شیملہ میچ بھی ایڈ کر دی اس سے بھی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور چکن سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کس کو اس کو پاس تا پسند ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے تمام جو ہے مسالیں ایڈ کر دیئے سپائسز جتنے بھی آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تو بہت سپائسی چیزیں پسند ہیں تو میں نے بہت سے سپائسز ایڈ کر لیے ساتھ میں میں نے سوس بھی ایڈ کر لیے جو بہت مزیدار لگتے ہیں پاسٹے میں تو آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے ضرور فیڈ پیک دیجئے گا ساتھ میں ہم لوگوں نے میدے کا ایک پیسٹ بنا لیا تھا جو کریمی لک دے گا ہماری پاسٹے میں تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اس میں ہم نے مائک رونی ایڈ کر لی اور یہ بہت مزیدار لگتی اس کو اچھے سے ہم نے مکس اٹ ویل کر لیا اور سوالہ ہم نے اس کے پر موزیلیلہ چیز جو اس میں چیزی فلیور دے گی اور بہت ہی مزیدار لگے گی اور اس سے پاسٹے کر لک آئے گا اور پاسٹہ اس سے بہت مزیدار ہوگا تو ہمارے پاس چیز تھی تو اس کو اچھے سے چیز کو اور اس کے پر سارا پھیلا دیں گے جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ساری چیز اس کے پر لگا دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پاسٹہ بنے گا تو اس میں بہت مزیدار کریمی سا ٹیسٹ آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیکس ضرور دیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری اس میں چیز لگا دی اور اس کے پر ہم اس کو 5 سے 10 منٹس کے لیے دم دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو لک دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار اس کی لک بھی آگئی ہے بہت زیادہ مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور میرے بیٹ میں تو چوہی دورنے لگے ہیں اس کی خوشبو سے بہت ہی مزیدار خوشبو ہے اور مجھے بھوٹی لگ گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے کتنے مزیدار اس کی لہریں آ رہی ہیں دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سردی ہو تو آپ کو گرم گرم چیزیں کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور آپ جب کچھ خود بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الاغ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سے ہماری ہماری جو پاسٹا تھا وہ تیار ہو گیا